ایک ریل پرجیکٹر اور بلو وچ سیٹی انشاءاللہ 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 بن کے رئے گا یہ جو لوگوں کے انویسمنٹ ہے انشاءاللہ وہ باہت تک میر تک پہنچے گی اور لوگ انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور یہ آج کم اگفید کتھا ہوا ہے یہاں پر اس حوالے سے بلو وچ سیٹی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ بلو وچ سیٹی ایک سمندر کا نام ہے اور انشاءاللہ وہ بند کرے گا اس کو چاہے جتنے بھی آپ کھٹ لگائیں گے جتنے بھی ٹھیز بچانے کی کچھ کریں گے انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا آج سارے مایوز بیٹک اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بجلی جو چوری ہوتی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ شاک پرسن لوگ اس میں چوری کا ہے وہ اس سے مراضی ہے کہ چھہتر سال سے ہم یہ بجلی کے جو چالیس پرسنٹ لوگ جو لیگوں طریقے سے ہم اپنی یونٹ کا دیتے رہے ہیں ہمارے اوپر دس اقسام کے انہوں نے ٹیکسز ڈالے رہے ہیں اب یہ جو اب ستر پرسنٹ ویسے ہی عوام بیرسگاروں بیٹک ہیں لوگ وہ کشیوں کے لیے مجبور ہیں ان اداروں کو کون سن جائے گا کہ بروقت کوئی نہ کوئی اپریشن کرنے ہوتا ہے وہ کارتیا کرو جب چیز بند چکی ہے پیار ہو چکی ہے اس جگہ ہے اس کی ڈاکومنٹسوں کے پاس ہے وہ رہاں اس پہ اعتماد کرتے ہیں پانچ چھ سال یا اوور نائٹ یہ رات کو آکے کوئی صلائی مخلوق آکے رکھتی ہے کہ یہ گروہ اٹسٹی ہے اور اس کا اپریشن کی ہوگی ہے کہ یہ اس جگہ پہ آکے اہلیم کی شروع ہوگی ہے یا یہ پانچ چھ سال سے یہ کام ہوتا رہا ہے اگر پانچ چھ سال سے یہ کام تھا یہاں ہم اس جگہ پہ کھڑی ہیں جو کیپیٹل آف پاکستان ہے اسی کے اندور پارلیمنٹ ہے اسی کے اندور آلا تمام پاکستان کی کریم بیٹھ گئی اور اس کی چھتری کے نیچے اس کسوں کے کام پانچ سال سے ہوتا رہی ہے دائیں بائیں ساری سوسائٹیاں غلط ہیں اگر یہ ایلیگل ہے تو ان سے کوئی پوچھ نہیں گا کہ یار اگر یہ سارا کام ایلیگل ہو رہا ہے تو ہم پاکستان کو چھتر سالوں سے ایلیگل نہیں کر رہی ہیں پھر اس کو کس لیے بنایا تھا اکھنڈ بارت کی باتیں پھر ٹھیک چلیں گی گیا یار یہ سیپریٹ ہوم لینڈ پر ہی تکریفوں سے آسل کی گئی اس کے اندور آٹھ لاکھ چانم کی قربانی تھی گئی وہ زیادہ مصیبتوں سے گزر کیام آئے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ سوچ لیں کہ ہر گھر میں کوئی آرام نہیں جا رہا ہے ہر گھر کا چولہ کچھ چکے ہے اگر اس مشکلات میں ایک کوئی امید لگا چار سالوں میں آن دس لاکھ کا یا برہ لاکھ ربے کی ایک ساتھ میں ایک پلاٹ اپنا کریں گے اور وہ پلاٹ کی چھل گیا کسی نہ کسی طریقے سے یا اس کی وہ رکم بیٹھ گئی آج کوئی مجبور ہے جس نے چھے لاکھ جمع کروایا اس کا چھے لاکھ ڈوب گیا اس کو جا کر کچاس ہزار پر بھی نہیں مر رہا تو